دنیا میں جب بھی آئی ایس آئی کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسی سیکرٹ سروس کا خاکہ بنتا ہے کہ جس سے ماضی میں روس، حال میں امریکہ اور مستقبل میں برطانیوں اور بھارت شدید پریشان ہوں گے یہ ایک ایسی سیکرٹ سروس بن چکی ہے جس نے اپنے دشمن کا ناتکہ بند کر کے رکھا ہوا ہے یہ ایک ایسی سیکرٹ سروس ہے جو بھارتی خفیہ ایجنسیوں اور ان کی حکومتوں کے لیے ڈراؤنا خواب ہے اس پاکستانے سیکرٹ سروس کا خوف اس قدر زیادہ ہے کہ جس کے ہاتھ بھارت کو ہر کام کے پیچھے اور خوابوں میں نظر آتے ہیں یہ وہ سیکرٹ سروس ہے کہ جس کو اپنے انڈر کرنے کے لیے امریکہ اس کو وزارت داخلہ کے ماتحد کرنے کی بات کرتا رہا ہے اس ایجنسی کا ایک باز وقت کی ورلڈ سپر پاور کے ملک میں اس کے شہر میں میٹنگ روم میں بیٹھ کر مو پر یہ بات کہہ کر وہاں سے نکل آتا ہے کہ میرا باس امریکہ نہیں بلکہ اللہ ہے ہاں یہ وہی سیکرٹ ایجنسی ہے کہ جس کے بارے میں موساد جیسی خون آشام ایجنسی یہ کہتی پھر رہی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ آئی ایس آئی ہے آج اسی ملک کا کھا کر اسی ملک میں بڑے ہو کر اور اسی ملک کے احسانوں تلے دبنے والے کم ذرف اور چند نمک حرام اس ایجنسی پر گندی زبان دراز کرتے نظر آتے ہیں کیا اس ایجنسی کے کڑیل جوانوں نے عرض وطن کی بقا کے لیے اپنی جان قربان نہیں کی کیا اس ایجنسی نے سواد مالا کند اور وزیرستان کے علاقوں کو خون خوار درندوں سے نجات نہیں دلوائی کیا اس ایجنسی کے گمنام ہیروز نے افغانستان میں بھارت اور امریکہ کو تگنی کا ناچ نہیں نچوایا یہ وہ ایجنسی ہے کہ جسے اگر پاکستان کے لیے اللہ کا عظیم توفہ اور نعمت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور آج موقع اور وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا نہ صرف شکریہ ادا کریں بلکہ پورے طریقے کے ساتھ اپنی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل جنگوں کا ایک حصہ سوشل میڈیا پر لڑا جاتا ہے اور اس سوشل میڈیا کے اوپر وہی جنگ جیتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی عوام کھڑی ہو اور پاک افواج کے ساتھ تو ویسے ہی ہمیشہ سے ہماری پوری عوام کھڑی ہوتی آئی ہے اور اب سوشل میڈیا کے محاذ پر بھی ہم نے اپنی پاک افواج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور دشمن کو بتا دینا ہے کہ ہماری خفیہ ایجنسی اور افواج نہ صرف دنیا میں ایک بہترین مقام رکھتی ہیں بلکہ اگر ان پر کبھی مشکل وقت آیا تو پوری پاکستانی قوم اپنے ان اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر آپ بھی آئی ایس آئی اور پاک افواج سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں پاک آرمی آئی ایس آئی زندہ باد لکھنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا موسیقی